اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولان نبی مدی اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیولیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرے کرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں اس جنگ کو ایک سو چورانوے دن ہو چکے ہیں اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر شدید حملے کر رہی ہیں غزہ کے وسطی علاقے ہیں جیسے کہ انسیرات کا علاقہ ہے جبالیہ کا علاقہ ہے اور غزہ کے بعض شمالی علاقے جیسے کہ بیت حانون کے علاقے ہے اور غزہ کا جنوبی علاقہ دیر البلح کا جہاں پر یہودی فوج کے حملے اور بمباری دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن دوسری طرف مجاہدین بھی یہودی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں ناظرین اکرام اسرائیل کو غزہ کی جنگ میں بیتحاشہ نقصان ہوا ہے اسرائیل غزہ کی جنگ ہار گیا ہے مجاہدین نے اسرائیلی فوجیوں کو بھون ڈالا ہے اور مجاہدین نے اسرائیل کو کامیاب ہونے نہیں دیا ہے اس بات کی گواہی اسرائیلی میڈیا بھی چیخ چیخ کر دے رہا ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو نشر کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو غزہ کے دیر البلح کے علاقے کی ہے غزہ کا علاقہ دیر البلح ہے جہاں پر ساحل سمندر پر ہزاروں کی تعداد میں غزہ کے مسلمان انجوائے کر رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں نوجوان بھی ہیں ایک جنگ زدہ علاقہ جو پچھلے ساڑھے چھ مہینوں سے جہنم بنایا گیا ہے اسرائیلی دیندوں کی بمباری اور دہشتگردی کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کی بہادری کو جرت کو سبر کو داد دیجئے یہ جو لوگ آج غزہ کے دیر البلح علاقے میں ساحل سمندر پر آئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی شخص شہید ہوا ہے ان سب کو پتہ ہے کہ ہمیں دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے لیکن ان حالات کا یہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اوہ ظالم سہیونی دیندو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو اور ہم آج بھی اپنی سرزمین پر ثابت قدم ہیں ہم حق والے ہیں اور تم باطل ہو تم ہمیں نہیں مٹا سکتے ہو جو راجعہ رسول اکرام یہ ویڈیو جب غزہ کے میڈیا سے اسرائیلی میڈیا تک پہنچی تو اسرائیلی یہودیوں نے چیخ و پکار شروع کر دی اسرائیلی یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا میڈیا پر چیخ و پکار شروع کر دی کہ دیکھو اسرائیل کہتا تھا اسرائیلی حکومت دیتن یاہو کے حکومت کہتی تھی کہ ہم نے حماس کو ختم کر دیا ہے ہم نے مجاہدین کو ختم کر دیا ہے اور ہم نے غزہ کو تحس نحس کر دیا ہے لیکن یہ غزہ کے لوگ ہیں جو نہ صرف ساحل سمندر پر خوب انجوائے کر رہے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقوں میں دوبارہ آ کر آباد ہو رہے ہیں خان یونس میں جہاں پر یہودی فوجیں چار پانچ ماہ تک لڑتی رہیں وہاں پر لوگ دوبارہ آ گئے اور غزہ کی وہاں جو مقامی بلدی ہے حکومت ہے انہوں نے وہاں پر پانی کی لائنیں بچھانا شروع کر دی اور لوگوں کے لیے جو خدمات ہیں سرویسز ہیں وہ فراہم کرنا شروع کر دی جس پر یہودی چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس علاقے کو یہودیوں نے فتح کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس علاقے میں تو مسلمان خوب خوش ہو کر رہ رہے ہیں تو یہ ہے ناظرین اکرام ایمان کی طاقت اور یہ ہے ناظرین اکرام وہ بہادری اور وہ صبر جس کی وجہ سے دشمن بھی کام پر رہے ہیں لرز رہے ہیں اب اس کے مقابلے میں میں آپ کے سامنے ایک اور یہ خبر رکھنے لگا ہوں یہ تصویر رکھنے لگا ہوں یہ تصویر ہے ایک اسرائیلی یہودی عورت کی جس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ تصویر اور یہ پوسٹ لگائی اس میں یہ جو یہودی عورت ہے یہ کہتی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اسرائیل چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ ہم اسرائیل میں محفوظ نہیں ہیں یہ یہودی عورت کہتی ہے کہ میرا تعلق جرمنی سے ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں جرمنی کی شہری ہوں اور جرمن یہودی ہوں میرا خاندان بھی جرمنی سے اسرائیل آیا تھا لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے اسرائیل سے چلے جائیں اور جا کر آباد ہو جائیں اپنے آبائی علاقے میں یہ یعیلی کے نام سے ایک یہودی عورت ہے جس نے اپنا جرمنی کا پاسپورٹ بھی نشر کی اور کہا کہ ہم اب واپس جرمنی جانا چاہتے ہیں اس پر ناظرین اکرام جو غزہ کے ایک بڑے مشہور صحافی ہیں تامر انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اسرائیل کے اندر بسنے والے یہودیوں کو پتا چل گیا ہے کہ ان کا آبائی وطن اسرائیل نہیں ہے یہ فلسطین کی سرزمین ہے یہ فلسطینیوں کی ہے لہٰذا جو جو یہودی جس جس ملک سے آئے ہیں اور فلسطینی علاقوں میں آباد ہوئے ہیں ان کے لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ فلسطین کے علاقے چھوڑ کر اسرائیل سے چلے جائیں اور وہ اپنے آبائی علاقوں میں جا کر رہیں تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر سکیں ورنہ بہت تاخیر ہو جائے گی اور انہیں پھر پشتانا پڑے گا یعنی ایک طرف یہودی اسرائیل چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور یہودی خوف اور پریشانی میں اور روب میں مبتلا ہیں تو دوسری طرف غزہ کے بہادر مسلمان اپنے علاقوں میں بہادری سے آ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ بہادر وہ ہوتا ہے جو سینہ تان کر کھڑا ہو جائے بہادر وہ ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائے چنانچہ غزہ کے مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں بھارہ ناظرین اکام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہیں اسرائیل کی شدید بمباری غزہ کے ان نصیرات علاقے میں اور مختلف علاقوں میں دیکھنے کو ملی ہے جس کے نتیجے میں مزید مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں لیکن اسرائیل کی دہشتگردی اور درندگی کا جو جواب ہے وہ غزہ کے مجاہدین دے رہے ہیں اور اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے یعنی مارٹر گولوں کی بارش ہو رہی ہیں شارٹ رینج میزائلوں کی بارش ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے سنایپر شیوٹر مجاہدین کاروائیاں کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوجیں اس طرح سے مختلف علاقوں میں نہیں ہیں جیسے خان یونس میں تھی اس لیے ابھی ٹینکوں کو اور ان کی گاڑیوں کو تباہ کرنے کی جو خبریں ہیں وہ اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں کیونکہ یہودی فوجیں بھاگی ہوئی ہیں اور وہ دوسری طرف غزہ کے بارڈر سے باہر اسرائیلی علاقوں میں کھڑی ہوئی ہیں ایک اور جو بڑی خبر آج میرے سامنے آئی ہے وہ اسرائیلی میڈیا بلہ ایک نیوز ایجنسی ہے اسرائیل کی وہ مشہور میڈیا نیٹورک ہے اس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کے بہتر سو یہودی فوجی ڈیسیبل ہوئے ہیں معذور ہوئے ہیں اس حوالے سے ولا نیوز ایجنسی کی یہ رپورٹ ہے کہ سات ہزار دو سو یہودی فوجی اسرائیل کے غزہ کی جنگ میں اب تک معذور ہوئے ہیں دائمی طور پر اپاہج ہوئے ہیں کسی کا بازو ٹوٹ گیا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور کوئی اندہ ہو گیا اور کوئی کانوں سے معذور ہو گیا اور کسی کی کمر ٹوٹ گئی مختلف طرح کے امراض لاحق ہوئے ہیں یومیا یعنی روزانہ تقریبا ساٹھ یہودی فوجی معذور ہوئے ہیں غزہ کی جنگ میں یہ اعتراف ہے اسرائیلی میڈیا ولا نیوز نے کیا ہے اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کی غزہ کی جنگ میں اسرائیل کے جو یہودی غزہ کی جنگ میں ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد اکیس ہزار ہے جی ہاں اکیس ہزار یہودی فوجی کم سے کم یہ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں غزہ کی جنگ میں لیکن اسرائیل کی یہودی فوج محاذ ساڑھے تین سے چار ہزار یہودی فوجیوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا اعتراف کرتی ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے تاریخ میں اتنا نقصان کبھی اسرائیل کو نہیں اٹھانا پڑا جتنا کہ غزہ کی ساڑھے چھے مہینے کی جنگ میں انہیں نقصان اٹھانا پڑا ہے بارہ ناظرین اکرام غزہ کی جنگ سے اسرائیل لرز رہا ہے اسرائیل تباہ ہو رہا ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے آج کی ایک اور بڑی خبر رکھوں گا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ دنیا کی واحد یہودی ریاست کو مٹانے کا پروگرام تیز ہو چکے ہیں اور ایران اور ان کے تحادی اور ہماسے اور غزہ کے مجاہدین وہ یہودی ریاست کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن امریکہ دنیا کی واحد اور یہودی ریاست کو مٹانے نہیں دے گا اور اسے ختم ہونے نہیں دے گا اگر ایران اسرائیل پر اپنا حملہ بڑھاتا ہے تو امریکہ کو امریکہ پر لازم ہوگا کہ وہ اسرائیل کا دفاع کریں اسرائیل خطے میں ہمارا سب سے محفوظ پارٹنر ہے اگر اس پر حملہ ہوا تو امریکہ کا دفاع کمزور ہوگا اور امریکہ کو نقصان ہوگا لہٰذا ہم قاموش نہیں رہیں گے اور امریکہ اسرائیل کو مدد دے گا اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ امریکی صدر جو بارٹن کا تازہ ترین بیان آیا ہے نظریکہ ہم آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کشیدگی چل رہی ہیں اور ایران کے جو حامی ہیں وہ اسرائیل کو تگنی کا ناچنچا رہے ہیں ایران بھی اسرائیل پر تابڑ توڑ ہم لے کر رہا ہے چلانچہ آج کی سب سے بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایران کے ابابیل نامی بمبار ڈرون تیاروں سے اسرائیل کے اندر تباہی مچ گئی ہے یہ ویڈیو اس وقت آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج کی سب سے بڑی دھماکے دار خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایران کا جو ابابیل نامی ڈرون ہے اسے اسرائیل کا آئرن ڈوم مزائل سسٹم انٹرسپ نہیں کر سکتے ہیں اسے پکڑ نہیں سکتے ہیں اسے گرہ نہیں سکتے ہیں اور ایران کا جو ابابیل نامی ڈرون ہے اسے اسرائیل کا ریڈار سسٹم بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ایران کا ابابیل نامی ڈرون پہلی مرتبہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہوئے ہیں اور اس کے پہلے ہی استعمال میں اسرائیل کے اندر تباہی مچی ہے اور کم سے کم بیس یہودی فوجی اور شہری حلاق اور زخمی ہو گئے ہیں مردار ہو گئے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو سامنے رکھیں گے کہ لبنان کی سرزمین سے ایران نواز مسلح تنظیم اور گروپ حزباللہ کی جانب سے پہلی مرتبہ ایرانی ساختہ عبابیل نامی ڈرون تیارہ استعمال کیا گیا ہے اور ایک پہلی مرتبہ ایرانی ساختہ عبابیل نامی ڈرون بمبار تیارے سے اسرائیل کے ایک خاص علاقے میں کاروائی کی گئی ہے الجلیرالعالہ کے اندرے جس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر بیس سے زائدے جو یہودی ہیں وہ حلاق اور زخمی ہو گئے ہیں جی ہاں اس کی بقائدہ ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور تصویر بھی سامنے آئی ہے یہ بڑا نقصان ہوا ہے جس میں یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں حزباللہ تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے حزباللہ گروپ کے دو بڑے کمانڈرز کو شہید کرنے کا بدلہ لیا ہے اور حزباللہ گروپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے جس امارت کو ٹارگٹ کیا وہ اسرائیل کی فوجیوں کے لیے استعمال کی جا رہی تھی اور اس میں اسرائیلی فوجی لبنان پر حملوں کے لیے منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ہم نے انہیں عبابل نامی ڈرون تیارے سے نشانہ بڑا ہے ناظرین اکرام اسرائیل کے اندر کوہرام مچ گیا ہے کہ ایسا کون سا ڈرون ہے ایران کا جس کو اسرائیل نہیں گرا سکتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ عبابل نامی ڈرون پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے جس سے بڑی تباہی اسرائیل کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے یہی نہیں ناظرین اکرام آنے والی جو مزید ڈیویلیمنٹس ہیں یعنی جو اس وقت میرے سامنے مزید ڈیویلیمنٹس آ رہی ہیں ان میں ایک بڑی خبر میرے سامنے ہے وال سی جنرل امریکہ کا مشہور اخبار ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایران اسرائیل کے جوابی حملے کے لیے تیار ہے اگر اسرائیل نے ایران پر کوئی حملہ کیا تو ایران کی جانب سے اپنے ہامی ملیشیا پروکسی جنگجوں کے ذریعے سے اسرائیل کے خلاف بڑا طاقتور حملہ کیا جا سکتا ہے اور امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمنی جیسے ملکوں نے اسرائیل کو سمجھایا ہے کہ ایران پر فی الحال حملہ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے اسرائیل کو نقصان ہوگا لیکن اسرائیل ایران پر حملے کیلئے تیار ہے اور بزید ہے کہ ہم نے یہ حملہ ضرور کرنا ہے کیونکہ گزشتہ ہفتے کو اسرائیل کے اوپر ایران نے پانچ سو سے زائد میزائلوں سے حملہ کیا تھا جس میں ایک ہے اسرائیل کا بڑا فوجی اڈا تھا اسے بھی تباہ کیا گیا تھا نقصان پہنچا گیا تھا تو یوں ناظرین اکرام پہلی مرتبہ ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں پہلی مرتبہ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہے اور اس وقت حالات خطے کے اندر کافی گڑھ بڑھ ہیں ناظرین اکرام دوسری طرف ہے جو اس وقت میرے سامنے ایرانی میڈیا سے رپورٹ ہیں کہ ایران کے اندر ایمرجنسی ہے اور ایران کے اندر جو ایڈ ڈیفنس سسٹم ہے وہ انتہائی ہائی الٹ ہے اور ایران کے اندر روسی ساختہ جو جنگی جہاز سخوئی 35 ہیں ان کی پروازیں دیکھی گئی ہیں اور ایران کے اندر جو روس کے ریڈار سسٹم ہے یا ایڈ ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی ایکٹیوے کر دیا گیا ہے اور روس نے اپنی فوجیں اور کمانڈوز بقائدہ اس ایران کی مدد کے لیے ایران کے اندر پہنچا دیئے ہیں ایران نے پچھلے دو سالوں سے رشیہ اور یوکرین کی جنگ میں رشیہ کو دو ہزار سے زائد کیمیکاز شاہد مہاجر نامی بمبارڈ ڈرون تیارے دیئے تھے جس سے روس کو بڑا فائدہ پہنچا تو رشیہ جو احسان لیا ہے اس کا بدلہ ایران کو دینا چاہتا ہے اور متوقع امریکی اسرائیلی حملے کے حوالے سے بھرپور مدد روس ایران کی کر رہا ہے دوسری طرح ایران اکرام جو آج کی سب سے بڑی ایک اور خبر میرے سامنے ہے کہ ترکی نے اسرائیل پر بڑا بم مار دیئے ہیں اور ترکی کی جانب سے غازہ کے مجاہدین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے میرے سامنے آج کی سب سے بڑی ایک اور خبر ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان کی جانب سے ایک بڑا تھماکہ کیا گیا ہے ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہماس ایک آزادی کی تحریک ہے جو اپنی سرزمین کے لیے اپنے مقدسات کے لیے اور اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے اور ترکی نہ صرف غازہ میں ہماس مجاہدین کو بلکہ فلسطین کی ہر جہادی تنظیم کو سپورٹ کرتا ہے اور ترکی فلسطین کی آزادی کے لیے غازہ کی ہر فریڈم فائٹر جو تحریک ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اردوان نے ہماس کے سربراہ اسمائیل ہنیہ کو ترکی کے دورے کی دعوت بھی دی ہے بتائے جا رہا ہے اردوان نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں اسمائیل ہنیہ جو ہماس کے سربراہ ہیں وہ ایک ہنگامی وزٹ پر ہنگامی دورے پر ترکی میں موجود ہوں گے اور ترکی ہماس کے ساتھ مل کر ایک بڑی فیصلہ کن کاروائی اسرائیل کے خلاف کرنے جا رہا ہے ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ ترکی جو کچھ کر رہا ہے بہت سی چیزیں ترکی کی وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہیں اس لیے ترکی پر آوازیں اٹھتی ہیں کہ ترکی غازہ کی جنگ میں کیا کر رہا ہے اردوان نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں جب دنیا کو پتا چلے گا تو جو ہم پر تنقید کرنے والے ہیں جو ہمارے خلاف بولنے والے ہیں ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی ترک صدر طیب اردوان نے کہا کہ ہم ہماس کو نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ہماس کی جو حکومت ہے غازہ میں اسے بھی ایک لیجٹی میٹ حکومت قرار دیتے ہیں اور اسے بھی ایک آئینی حکومت قرار دیتے ہیں جو اپنے ملک اور اپنے عوام کی نمائندہ منتخب حکومت ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد ہے اور اسرائیل کا وزیر آسم اس صدی کا سب سے بڑا قاتل جنونی وہ ایک طرح سے سرغنہ ہے جو نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے اور دگان نے کھل کر یہ کہا کہ غازہ کے مسلمانوں کے محاصرے کو توڑنے کے لیے فریڈم فلوٹیلا کے نام سے ایک اور بڑا باہری بیڑا جلد غازہ کی سمندری حدود میں ہوگا اور دگان کی جانب سے ترکی کی اندر ایک بڑا جو غازہ کی امداد کے لیے باہری جہازوں پر مشتمل ایک باہری بیڑا ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اسرائیل کی اندر کافی کھلبلی اور کافی حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے چودہ سال قبل دوہزار آٹھ نو میں جب غازہ پر اسرائیل کا محاصرہ تھا تو اس وقت ترکی کی جانب سے غازہ کی امداد کے لیے فریڈم فلوٹیلا کے نام سے جو جہاز تھا باہری جہاز وہ بھیجا گیا تھا جس میں امدادی سمان تھا لیکن اسرائیل نے اس باہری جہاز پر حملہ کر دیا تھا جس سے بہت بڑا ڈپلومیٹک جو محاص ہے وہ اسرائیل اور ترکی میں کھلا تھا اور دس سال تک اسرائیل اور ترکی کے تعلقات منکتے ہوئے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان سفارتی ڈپلومیٹک تعلقات ہیں جیسے کہ اردن اور اسرائیل کے تعلقات ہیں جیسے کہ مصر اور اسرائیل کے تعلقات ہیں لیکن ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوان وہ جب سے غازہ کی جنگ شروع ہوئی ہے وہ ہماز کے حق میں کھل کر بیانات دیتے رہے ہیں تاہم اردگان پر بڑی کڑی تنقید ہوئی ہے کہ وہ ایک اسلامی لیڈر ہونے کے ناتے غازہ کے لیے کیا کر رہے ہیں لیکن اردگان نے کہا ہے کہ ہم غازہ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو غازہ کے لیے جو ہماری کوششیں ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں جلد ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے غازہ کے لیے کیا کیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اگر اسرائیل ترکی سے آنے والے امدادی باہری بیڑے پر حملہ کرے گا تو ترکی ایک نیٹو ملک ہے نیٹو اور یورپی ملک ہونے کی حیثیت سے یورپ کے دیگر ممالکے اگر ترکی کی مدد نہیں کریں گے تو نیٹو کی جو حیثیت ہے اور جو نیٹو کی کلی ہے وہ دنیا کے سامنے کھولے گی اور اس طرح سے یورپ اور نیٹو بے نکاب ہوں گے تو یونسوین اکرام اسرائیل کے لیے ایک اور بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے اور اسرائیل ترکی سے آنے والے باہری جہازوں کے امدادی کافلے کو روکنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے جس سے حالات اور زیادہ گڑھ بڑھ ہوں گے آج کی نیٹو اکرام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت غزہ کے اندر سے ایک بڑی خبر ہے کہ تقریباً پانچ ہزار سے زائد غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ اسرائیل کے ہاں قید ہیں اور ان قیدیوں کے ساتھ ہے بدترین قسم کا بھیانک سلوک ہو رہا ہے ریپورٹ کے مطابقے جو غزہ کے مسلمان لاپتہ ہیں ان میں سے کئی لاپتہ لوگوں کی لاشے بھی بلی ہیں اور کئی لوگوں کے بارے میں اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اسرائیل نے قید کر رکھا ہے اور ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے بھائی ناظر سے کام غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق اب تک کی بڑی ریولیمنٹس تھی اپ ڈیٹ تھیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں اس طرح کی مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی بھی مدین اسے فالو کریں سبسکرائب کریں جتے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ زیادہ ادا کرتے ہیں ہمارا ایکس ٹوٹر اکاؤنٹ ہے بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیوز کے لیے آپ اسے بھی فالو کریں اس کا لنک آپ کے اس ویڈیو کے پہلے کومنٹ میں مل جائے گا جیسے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ